تو دوستو آج ہم بات کریں گے زین ٹیکنولوجس کے سٹاک کے وارے میں زین ٹیکنولوجس کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹن دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے وارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے ہو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیہ رہائے ہائیہ لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں پر ایک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتار یہاں پر تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگرن یہاں پر سٹاک میں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کوئی سٹاک میں 2.16% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہویا ہے تو یہاں سے ابھی آگر ہم کوئی سٹاک میں ریکبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب اسٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس اسٹوک میں 1776 کا پہلا یہاں پر رجسٹن دیکھنے ملے گا اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو اسٹوک میں 1961 اور اگر اسٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو اسٹوک میں اگر ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر اسٹوک میں 2239 دین یاسم کو سٹاک میں 2500 اور 27 28 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اگر سٹاک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹاک ہے 166 جیٹو کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یاسم کو سٹاک میں 1558 اور 139 جیٹو تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکش یہاں پہ سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیبل سے آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنوی بات